ہاں 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 نورِ خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیئے ہیں کہیے نورِ خدا نے کیا 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 نورِ خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیئے ہیں سینے کی یہ ہے روشن دیکھو دیکھو سینے کی یہ ہے روشن دل جگ مگا دیئے ہیں سینے کی یہ ہے روشن دل جگ مگا دیئے ہیں سینے کی یہ ہے روشن دل جگ مگا دیئے ہیں شیر سنیے گا پورا شیر ہو رہا ہے تین بس رہے چراغے گھوڑڑا کے سینے کی یہ ہے روشن دل جگ مگا دیئے ہیں لہرہ کے لہرہ کے لہرہ کے ظلفِ مشکی تیری تاں پہ لٹا دیئے ہیں ان کی محب میں دل کے ملچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں ملچے کھلا دیئے ہیں ان کی محب میں دل کے ملچے کھلا دیئے ہیں نعرہِ رسالت زندہ بات زندہ بات میں نے آپ کو ایک دفعہ بھی کہا ہے کہیں ابھی تک کہا ہے کہنا بھی نہیں ہے توڑا دل کمے گا جو بیٹھا ہے تو پھر ذوق بھی تو ساتھ لے کر آیا ہے اب شیر سن لیں آنکھیں کسی نے مانگی حضور کا غلام ہو اور اس کے سامنے حضور کا ذکر ہو تو وہ ایسی سنتا ہے جیسے آپ سن رہے ہیں ایسی محب سے سنتا ہے سنیں کلامِ عالی حضرت ہے اور تین مصرِ نصیرِ ملت کے ہیں کیا کہا نصیرِ ملت نے آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا زرہ کسی نے چاہا سہرہ کسی نے مانگا مانگا پڑ کر بھی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا میرے قریب سے کرے آنکھیں کسی نے مانگا مانگو میرے قریب سے گئے آنکھیں کسی سے مانگا میرے قریب سے گئے آنکھیں کسی نے مانگا دریاں پہا دیئے ہیں اے دریاں پہا دیئے ہیں دھر میں پہا دیئے ہیں ان کی محق نے دل کے ملچے کھلا دیئے ہیں ان کی محق نے دل کے ملچے کھلا دیئے ہیں میں کہوں یا آپ خود کہیں گے میں نہیں کہنا آپ کا دل جو کہے وہ آپ کے لبوں پر آنا چاہیے شیر سن لیں جس وقت رنگ چہرہ اللہ اکبر جس وقت رنگ چہرہ جس وقت رنگ چہرہ محشل میں زلد ہوں گا توجہ توزخ کے در سے نرزاں ہر ایک فرد ہوگا پھر کیا ہوگا خوش نصیب نظر آئے گا میرے نبی کو اتنا جس امت کا درد ہوگا اللہ کیا جہلن میں اب بھی نصرد ہوگا اللہ کیا جہلن میں اب بھی نصرد ہوگا رو رو کے مصطفہ نے رو رو کے مصطفہ نے رو 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 کے مصطفہ نے جس وقت رنگ چہرہ محشل میں زلد ہوں گا دوزخ کے در سے نرزاں ہر ایک فرد ہوگا میرے نبی کو اتنا اس امت کا درد ہوگا اللہ کیا جہلن میں اب بھی نصرد ہوگا رو 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 کے مصطفہ نے دریاں پہا دیئے ہیں رو رو کے مصطفہ نے دریاں پہا دیئے ہیں جو پورا حاضر ہوکے سن رہا ہے وہ میرے تار سے تار ملائے ہیں اور میں نے یہ شیر پیش کرنا ہے sahay کی اپنے کرم سے جو دو ذاں آئے اپنے کرم سے جو دو جو دو جو دو اپنے کرم سے جو دو اب تو تمہاری جانب جو جی میں آئے سو دو اب تو تمہاری جانب پالو ہمیں کے کھو دو اب تو تمہاری جانب آنے تو یاد بودو اب تو تمہاری جانب کشتی دھونی پہ چھوڑی آقا کشتی دھونی پہ چھوڑی لگ کر اٹھا دیئے ہیں ان کی دل کے گنچے کلا دیئے ہیں مقتہ دیکھیں تحدیثِ نعمت کے طور پر آلہ حضرت نے کہا کہ ملکِ سخن کے شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہوسکے بٹھا دیئے ہیں نصیرِ ملت نے آلہ حضرت کو کس نظر نظر سے دیکھا اور کیسے دیکھا کہنے لگے اہلِ نظر میں تیرا آئے 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 اہلِ نظر میں تیرا آئے 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 ذہنِ رِسَابُ صلی اللہ دنیاِ علم و فن میں ہے تیری جابُ صلی اللہ جانِ نصیرِ تیری جانِ نصیرِ تیری ترضِ نوا مسلم ملکِ سخن کی شاہی تُجھ کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہوسکے سکھ سے بٹھا دیئے تاجدارِ ختمِ نبوبت سندہ بات سندہ بات سندہ بات ماشاءاللہ حرم شریف سے لائف اس محفل کو سن رہے ہیں کاشِ بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب کا سلام اور وہاں پر ہم سب گناہگاروں کیلئے دعا کیجئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں عالی حضرت کا مکتہ پڑ چکا ہوں ملکِ سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں میں نے نعرہ لگایا تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات چادرہ تو ہاتھ بار کٹو جن اندھے دو میں ہاتھ سلامت ہیں تینج 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 نہ ہوئے ہاتھ بلکل ہینج ہوئے کیونکہ ایمان والا بیٹھا ہے دونوں ہاتھ سلامت ہیں تو اٹھا کر وہاں ایک دفعہ عقیدت کے ساتھ دفعہ کے ساتھ حاضری لگوانا میں کہنے لگا ہوں تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بات تین دفعہ کہنا ہے تعداد بے شک جتنی بھی ہے لیکن آواز تعداد سے زیادہ ہونی چاہیے ایمانی جذبہ نظر آنا چاہیے ایک دفعہ لطف کے ساتھ کہنا پیچھے نہ رہنا اگر کم کہا تو دل دکھی جائے گا دیوانا بار کہنا ہے تین دفعہ کہنا ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات دونوں ہاتھ اوپے رہنے چاہیے ہیں فدا میں پھر کہنے لگا ہوں اب کہیے گا تاج تار ختم نبوت زندہ پھر کہی گا تاج تار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات نبائک نبائک یا رسول اللہ نبائک 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 لبائک یا رسول اللہ لبائک نعرہ رسالت یہ نعرہ میں نے کیوں لگوایا یہ کہنے کے لئے کہ کولِ کولِ رسولِ حادی ہی لا نبی آبادی کہیے کولِ رسولِ حادی حیلہ نبی آبادی قال رسول حادی حیلہ نبی آبادی قال رسول حادی صدا ہاتھ اٹھا کر کہے ہیں حیلہ نبی آبادی حیلہ نبی آبادی چاروں طرف منا دی کہیں چاروں طرف منا دی حیلہ نبی آبادی چاروں طرف منا دی حیلہ نبی آبادی حیلہ نبی آبادی تاجدار ختم نبوت زندہ بات قضاب جو بھی آئے قضاب جو بھی آئے تو ان قشا کے مصطفہ نے قضاب جو بھی آئے قشا کے مصطفہ نے قضاب جو بھی آبادی قضاب جو بھی آبادی قضاب جو بھی آبادی قضاب جو بھی آبادی حیلہ نبی آبادی قضاب جو بھی آبادی قضاب جو بھی آبادی قضاب جو بھی آبادی یہ بات کیوں بھولاتی اے لان بھی آبادی